السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرکار دعالم صلی اللہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں سبق قاصل کریں گے جانیں گے اس کے فضائل و برکات کے بارے میں اور کوشش کریں گے کہ اس کے فضائل و برکات سے فیوزی آپ ہوں اور وہ درود پاک ہے دودھ قبرستان پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک درود پاک درود قبرستان کے نام سے ایک درود پاک کے بارے میں سبق قاصل کرتا لیکن وہ بہت چوٹا درود پاک تھا یہ تھوڑا بڑا ہے اس کا نام بھی درود قبرستان ہے درود روحی یا کہ درود قبرستان ایک ایسا درود جس کے پرنے سے فوج شدہ آزرات کو عالم برزق میں بہت فائدہ پہنچتا ہے لہذا یہ درود مردوں کے لیے بکشش کا ذریعہ ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے فوج شدہ مام با بکشے جائیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہیں معاف کر دے اسے چاہیے کہ اکتالیس روز مام با کی قبر پر جا کر اس درود پاک کو روزانہ صبح کے وقت اکتالیس مرتبہ پڑھے اور بعد میں اللہ کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی اور اللہ ان کی بکشش کر دے گا اور عالم برزق میں ان کی قبر کو مثل جنت پر آلے گا اس درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبرستان میں اسے پڑھنے سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے لہٰذا جب کوئی قبرستان میں زیارت قبر کیلئے جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں یہ درود پاک ایک مرتبہ لازمی پڑھے اور درود قبرستان یہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد مادامت الصلاة و سلی علی محمد مادامت الرحمت و سلی علی محمد مادامت البرکات و سلی علی روح محمد فی الارواح و سلی علی سورت محمد فی السور وَسَلِّ عَلَىٰ اِسْمِهِ اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاهِ وَسَلِّ عَلَىٰ نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِي الْنَفُوسِ وَسَلِّ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَسَلِّ عَلَىٰ قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَسَلِّ عَلَىٰ اَرَوزَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْرَيَازِ وَسَلِّ عَلَىٰ جَسَدِ م محمد فی الاجتا اجساد وسلی علی تربت محمد فی التراب وسلی علی خیر خلق کا سیدنا محمد وعلی آلی ہی و اصحابی ہی و ازواجی ہی و ذریاتی ہی و اہل بیتی ہی و احبابی ہی اجمہین برامتی کا یا ارحم و راحمی یہ ہے درود پاک درود قبرستان اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں کیونکہ درود پاک وہ حمل ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان اپنا وصل سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے یہی وہ عمل ہے جس کے لئے ذریعے انسان اپنے اروج تک پہنچ سکتا ہے اپنی میراج تک پہنچ سکتا ہے اور ایک عام انسان کی میراجی یہی ہے کہ اس کا کنیکشن سرکار کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جائے تو سرکار اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کیلئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم لوگ درود پاک کا ورد کرتے رہیں ہر وقت ہمہ وقت جب بھی موقع ملتا ہے درود پاک کا وید کریں درود پاک کا وید کرنے کا جو پسٹ ٹائم ہے وہ ہے تاجد کا وقت اس کے علاوہ پجیر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اشاہ کی نماز بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے درود پاک کا وید کرتے ہی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز جب ایک انسان کا وصل قائم ہو جاتا ہے رابطہ قائم ہو جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پھر خودی فیوز و برکات محسوس کرتا رہے گا درود پاک کے درود پاک پڑھنے والے کے لیے جو ظاہری فوائدوں یہ ہیں کہ اس کو نفسانی جسمانی روحانی سارے بیماریوں سے اللہ پاک اس کو نجات دلائیں گے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو اس کے علاوہ اس کو اہل اسرار بنا دیں گے اس کے سامنے اس کے قلب پر اس کائنات کی حقیقت کے راز کلیں گے اللہ پاک اس کو اپنی معرفت بھی عطا فرماتے ہیں بلکہ اس کو اس کی اپنی نفس کی بھی عرفان کرا دیتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے تیری اصدی کیا چیز ہے یہ عالم کیا چیز ہے یہ اس عالم کی اصدی کیا چیز ہے یہ اس کل و جز کیا چیز ہیں یہ رنگ و بو کیا چیز ہیں یہ سب اللہ پاک اس کو اس کا اس سب کا علم اطاقہ فرما دیتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دعالم صلات و السلام کے اوپر دروت پاک بیجنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَتُ وَسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا اس دعا کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یادہ کیے گا تینکیو اللہ حافظ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ موسیقی